بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں دیوان اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل دیوان میڈیسن آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے درمو ایڈ ڈبل اینڈ آئٹ میڈ کی درمو ایڈ ڈبل اینڈ آئٹ میڈ کا صحیح استعمال اور اس کے فائدے اور درمو ایڈ ڈبل اینڈ میں ایسی کیا چیز ڈالیں جو جسم کا ایک ہی ہفتے میں ہاتھ پاؤں اور چہرہ بلکل صاف ستھرا اور گورا چٹا کر دے اس کے علاوہ اس کے اندر اور کیا چیز ایڈ کریں جو محاسے چھائیاں اور جو چہرے کے اور جسم کے کوئی بھی داگ دبے ہو وہ ایک ہفتے میں یا کچھ ہی دنوں کے استعمال سے گھائب ہو جائے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نہ ہیں تو میرا یوٹیوب چینل سبسکراب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ساری ویڈیو آپ تک بہ آسان ہی پہنچ سکے اس سے ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ایک میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ آپ کمنٹ کرتے ہیں کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی یہ سمجھ نہیں آئی یا یہ جیس کہاں سے ملتی ہے یہ کریم ہو یا شربت ہو یا ٹیبل ایڈر ہو کوئی بھی چیز یہ کہاں سے ملتی ہے میں ویڈیو میں سب بتاتا ہوں کہ کہاں سے ملتی ہے کیسے استعمال کرنی ہوتی ہے اس کے فائدے کیا ہیں تو ویڈیو پوری دیکھا کرو تب ہی آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ یہ کیسے استعمال کرنی ہوتی ہے اس کے فائدے کیا ہے اس کے نقصانت کیا ہے اور یہ کہاں سے ملے گی تو ویڈیو شروع کرتے ہیں درموائٹ ڈبل ان آئنٹ میٹ درموائٹ ڈبل ان آئنٹ میٹ میں ان ان جو ہوتی ہے اس کے درموائٹ ہے درموائٹ تو کلوبیٹا سول ہے اس کے اندر جو ان ان آئنٹ میٹ ہیں جو آگے ان ان لکھا پڑا درموائٹ ان ان کا مطلب ہے نیو ماسین اور ناسترٹین اس کے اندر نیو ماسین اور ناسترٹین بھی ڈالا گیا ہے جیسے آپ پہلے درموائٹ پلین یوز کرتے ہیں یا درموائٹ کریم اور درموائٹ آئنٹ میٹ ہوتے ہیں وہ یوز کرتے ہیں اس میں دو فرمولے اور ایڈ کیے گئے ہیں جس میں نیو ماسین ہے اور ناسترٹین ہے یہ آپ کے چہرے کے یا آپ کے جو چہرے کے داگ دبے ہیں محاصے ہیں چھائیں آئیں اس کو جلد سے جلد ختم کرتی ہے اس کے علاوہ یہ جو جسم کی الرجی ہوتی ہے خارش ہوتی ہے دانے ہوتے ہیں اس کے لئے بھی یہ بہت ہی مفید ہے اس کے علاوہ یہ جسم کے کہیں بھی حصوں پر دانے ہو یا زخم ہو اس کے اوپر جو خارش ہوتی ہے اس کے لئے بھی یہ بہت ہی مفید ہے اس کے علاوہ یہ جسم کے جو الرجی ہوتی ہے یا چہرے کی الرجی جو کافی اور کریم میں لگاتے ہیں جیسے بیوٹی کریم ہوگی یا کوئی میڈیسان کی کریم ہوگی وہ اپنے لگاتے ہیں اس سے الرجی ہو جاتی ہے انسان کو موافق نہیں آتی الرجی ہو جاتی ہے دانے دانے ہو جاتے ہیں پورا چہرہ خراب ہو جاتا ہے یا جسم کے کسی اور حصے دانے وغیرہ نکل آتے ہیں الرجی کی وجہ سے اس کو بھی یہ بہتی جلد کور کرتی ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں اگر آپ کو ایک ہی ہفتے میں یا چند ہی دنوں میں آپ کو ایک ہاتھ پاؤں یا چہرہ گھورا چٹا کرنا ہے تو آپ یہ درموڈ ڈبل اینڈ اینڈ لگائیں اس کے ساتھ ایک کریم فیرہ لولی ایک ساشے لے لیں یا فیرہ لولی کریم لے لیں وہ اس کے ساتھ ایڈ کر لیں اس کے ساتھ ایڈ کر کے لگانے سے آپ کے چہرہ آپ کے ہاتھ پاؤں ایک ہی ہفتے میں گھورا چٹا ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر موحسے یا چھائیاں ختم کرنی ہے چہرہ کی تو درموڈ ڈبل اینڈ لگائیں صبح اور شام لگائیں انشاءاللہ آپ کو فرق دے گا اس کے ساتھ کیسے لگانی ہے استعمال اس کا کیسے کرنا ہے اس کا استعمال یہی ہے اگر ہم فیرہ لولی ساتھ یوز کر رہے ہیں تو رات کو لگائیں درموڈ ڈبل اینڈ اور صبح کے ٹائم لگائیں فیرہ لولی جہاں ساتھ میں دونوں مکس کر کے بھی لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ چھائیوں اور الرجی اور دانوں کے لیے لگانی ہے تو خالی درموڈ ڈبل اینڈ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر بات کریں اس کی کمپنی کی اور کہاں سے ملے گی تو یہ ہے جی ایس کے گلیکسو سمیت کلین ایک میڈی سائن ہے یہ ہر میڈیکل سٹور سے بہ آسانی آپ کو مل جائے گی اس کے علاوہ آپ کو لگانے کا طریقہ بھی بتا دیا آپ کو کہاں سے ملے گی یہ بھی بتا دیا آپ یہ لگائیں ایک ہی ہفتے میں یا کچھ ہی دنوں کے استعمال سے آپ کا چہرہ ہاتھ پاؤں گھورے چٹے ہو جائیں گے اس کے علاوہ جسم کی الرجی چہرے کی الرجی ہوتی ہے دان داگ ہوتے ہیں داگ دبے ہوتے ہیں اور دانے ہوتے ہیں اور محسے اور چھائیاں جو جسم کی چہرے کی ہوتی ہے وہ بالکل ہی ختم ہوتی ہے